صبح کی شروعات ہوتی آج کے نیو بلوگ بنانے سے آج کے صبح ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ باریس ہو رہا ہے بہت دینوں سے باریس ہوئے نہیں تھے لیکن جب ہو رہا ہے تو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں کتنا جہم آج ہم باریس ہو رہا ہے تو اپنے بالوں کو تھوڑا ہم سمال لیتے ہیں تاکہ جو ہمارے گھنگرالے والے ہیں وہ اچھے دیکھیں تو ایسے ہی ہم پھر کھٹھاتے ہیں کتنا زیادہ باریس ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے باریس ابھی تک ہوئی نہیں تھے کہ تو میں پانی تھا نہیں کسان پرشان تھے تو کچھ ہمیں پس جاتھ آج ہمارا پیکٹیکل کا پیپر ہے مسلی کا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں بس میں بھیگتے ہوئے پورا ہمارا سریر بھیگ چکا تھا تو بس میں ہمیں ایک بلوگ کے لیے اپنے سوٹنگ کرنے لگتے ہیں تو کچھ ہی سمیں پس جاتھ ہم پہنچ جاتے ہیں اپنے کالیج تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے کالیج کا سیڑیاں ہیں اور یہاں پہ لڑکے پہنچ چکے ہیں اور یہ یہاں کا برامدہ ہے یہاں پہ بیٹمنٹن کھیلتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا دکھرا یہ نیو کالیج ہے پرانا والا توڑ دیا گیا ہے کیونکہ پرانے والے سے اب نیا والا سے دیکھتا ہے تو نیا والے میں بھرتی ہو گئے ہیں جو کہ یہیں پہ ساوی کا پیپر اگزام ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم کچھ سمیں پس جاتھ اوپر کے سائیڈ جاتے ہیں یہاں پہ تین منجل ہیں لیکن ہم دوسرے منجل پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا پیپر یہیں پہ ہونے والا ہے جو کہ بارہ باجے سے تھا لیکن ابھی تک اسٹارٹ ہوا نہیں ہے کچھ ہی سمیں پرشات ہوگا تب تک سوچتے ہیں تھوڑا سیلفی ہو جائے وقائدے مست پین رکھیں اور تھوڑا ریوائز کر لیں تاکہ ہم کو لکھنے میں آسانی ہو پریکٹیکل کا پیپر ہے بھائیوہ بھی ہوتا ہے تو انہی سب کے لئے ہم تیاری پہ بیٹھ جاتے ہیں ہم سے پڑھائی تو کا ہوتی ہے ہم تھوڑا بہت دیکھتے ہیں لیکن کچھ جو دیکھتے ہیں وہ سم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کیسے لکھنا ہے تو انہی کو دیکھتے دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں باہر اس کا موسم جو ابھی تک رکھا نہیں ہے ہم گھر سے آ گئے ہیں یہاں تک بڑھا رہتا لیکن ابھی تک اس میں کوئی اثر پڑا نہیں ہے تو اپنے کلاس میں ہم بنانے لگتے ہیں پھر سے اپنا بلوگ تو بلوگ بنے رہے اور میرے ساتھ چلیے دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کو تو ہم بیٹھے بیٹھے ہی بلوگ بناتے ہیں چھپ کے چھپ کے موائل سے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے اور بھالتوں میں کچھ کہیں نہ کہنے والے تو کیا بولیں گے لیکن ہم کوئی خود سے ڈر لگتا ہے اس لئے ہم چھپ چھپ بناتے ہیں سیلفی کے بہانے اور یہ ہمارا بک ہے جس میں ہم ریوائز کر رہے تھے تو پیپر ہمارا ختم ہو گیا اور پیپر ختم ہونے کے بعد ہم نکلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کالیج میں پورا ایک تلاب بن چکا ہے تلاب تو کیا یہاں پہ جو میدان ہے یہاں پہ اترا پانی ہوا ہے کہ پورا پانی ہی پانی ہو گیا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آوٹر سائیڈ ہے یہاں پہ یہ پرانا بیلڈنگ ہے جو کہ کچھ ہی سمیں پس سید نیو میں بدل جائے اور یہاں پہ اپنے آسرے کے لیے گاو ماتہ ٹھہرے ہوئے ہیں جو کہ انہیں کوئی پرسان نہیں کر رہا تو یہ اچھی بات ہے یہاں کی ہاری آلی دیکھ کے ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ ہاری آلی بہت دنوں کے بعد دیکھتی ہے وہ بھی برسات کے موسم میں گرمی میں تو رہتا نہیں ہے یہاں پہ ہم لوگ پانی پیتے ہیں جب ہم کو پیاس لگتی ہے تو یہ دیدی بولتی ہے ہمارا ویڈیو بنا رہے ہو یہاں کی کالیج کو مسٹ کر رہے ہو تو ہم بولتے نہیں یہ ہمارا بلوگ ہے تو ہم آگے چلتے چلتے نہ ہی ان سے بات کرتے ہیں نہ یہ کسی اور سے تو پہنچتے ہیں اپنے گیٹ کے اگزٹ پوائنٹ پہ یہاں پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں باہر کا نظارہ جو کہ یہ بڑھار کا ہے دھنپوری یہاں سے لگ چکا ہے اور ہم یہاں سے واپس چلیں گے اپنے بس سٹینڈ کے سائیڈ یہ ہمارے کالیج کا انٹری گیٹ ہے جو یہاں سے ہم انٹری لیتے ہیں اندر کے سائیڈ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیرو چچا کا ایک ٹھو اسٹیچو بنا ہوا ہے کچھ ہی سمیں پس چاہتا ہم راستے پہ ہوتے ہیں راستے پہ دیکھتے چلتے ہیں کہ یہ آج کا نظارہ حالانکہ باریس تھوڑا کم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ابھی الکفل کا ہو رہا ہے تو یہاں پہ ادھر سے ایک اسٹیڈیم بھی پڑتا ہے اور یہاں پہ بجور بچ چلے جا رہے ہیں جو کی ایک سائیڈ پنڈیجی ہیں تو ان کے دھوٹی کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ پرانے جوانے میں دھوٹیاں کتے اچھی تھی اب کے جوانے ہمیں تیٹھائی پینڈ پہنتے ہیں کہ نہ پیر اٹھے گا نہ کچھ اور جب دھوٹیاں تھے تو اس میں آرام سے پیر اٹھالو ہوا کھالو سب چلتا رہا لیکن اب اب سب فیسنی ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا افسوس ہوتا ہے کہ کاس ہم بھی پہنتے لیکن کیا کریں جمعانے کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم پہنچتے ہیں بریج پہ جو بریج پہ ہم پہنچتے ہیں تو یہاں کا نظارہ بھی اچھا ہوتا ہے یہاں سے ادھر ریلوے پلیٹ فارم کے پٹریاں گئی ہوئی ہیں اور ہم ان کو کراس کر کے پہنچیں گے اپنے باسسٹینڈ سائیڈ باسسٹینڈ سائیڈ جاتے جاتے ہم سوچے حالانکہ ابھی تک ہمارا بس آیا نہیں ہے ہم کو جس میں جانا ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو اپنے ساتھ بلوگ میں بنایا رکھیں تو یہاں پہ ہلتی لمبی لمبی باسسیں آتی ہیں جو کہ یہاں سے بہت دور دور تک جاتی ہیں تو ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں اپنے باسسیں لینا دینا ہے جب آئے گا ہم اس میں ویٹ کے جائیں گے تب تک سوچتے ہیں تھوڑا ناستہ پانی ہو جائے پیڑ بین چوہے کود رہے ہیں کھانا جروری ہوتا ہے تین گھنٹے سے بیٹھے ہیں پھر مانگاتے ہیں بھائیہ سے ہری میرچ دو سموں سے مست بکڑا کیا بولتے ہیں وہ کڑھی اور مٹھا ہمیں کھڑا کھانا پسند ہے تو اسے کے ساتھ مست بکڑا دیکھاتے ہیں پھر کس کو کھانے کے بعد ہم پیٹھ جاتے ہیں بس میں جو کہ ہمارا پاس آ چکا ہے تو باہر پرکتی کا نظارہ دکھاتے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتنا باریس ہوا ہے کہ چاروں سائٹ سفیوٹی 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 یعنی پانی ہی پانی دکھ رہا ہے جو کہ ابھی دو چار دن پہلے نہیں دکھ رہا تھا ہمیں بھی اب سو سو رہا تھا کہ پانی کب گیرے گا لیکن اب جب گیرہ ہے تو اب لگتا ہے کہ اب بند کب ہوگا یہی تو ہوتا ہے انسانوں کا سبحاؤ کہ جب بھگوان دیتا نہیں ہے تب مانگتے ہیں جب دیتا ہے تب نہیں مانگتے تب مانا کرتے ہیں تو اس چھوٹی سیندی میں اتنا سالہ بار آ چکا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کھیتوں کو ڈوا دیا گیا ہے اور آگے جاتے ہی ہمیں ایک حادثہ ہوا دیکھتا ہے اور وہ حادثہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پرانا سب سے پرانا کم سو 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 سال پرانا بارگت کا پینڈ جو کہ اس بچیا گاؤں کا پوروس تھا وہ یہاں پہ نیچے گیر چکا ہے اب وہ یہ تو کسی کو پتا نہیں کہ کیا کیسے ہوا لیکن ہم بتاتے ہیں یہ گیرہ کیسے کیا ہوا کہ بارش اتنی زیادہ ہوئی مدھیم بارش تو مدھیم بارش میں جمین دھیرے دھیرے بھیگتی ہے اور بھیگتے بھیگتے اس کی پوری جڑوں تک پہنچ گئی اور اس کے اوپر اتنا سارا بھار تھا اس کی اتیساری لٹائے تھے اتیساری ساخھائیں تھے تو ان سب کو یہ بھار شمحال نہیں پایا اور اسے کے ساتھ یہ اس کا جڑ ٹوڑ گیا تو یہ نیچے گیر گیا پتانے والے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک دم آرام سے نیچے گیرہ ہے جلدوازی میں نہیں یہ حاجسہ تو نہیں ہوا لیکن یہاں پہ روڈ جام ہو چکا ہے تو ہم لوگ بھی اتر جاتے ہیں نیچے کیونکہ یہاں پہ روڈ جام ہو چکا ہے تو ہم کو جانا ہے آگے تو آگے جب صفائی ہوگی تب ہم پانچ پائیں گے اور یہاں پہ ایک بھائیہ لگے ہوئے ہیں کٹائی پہ تو ہم انہیں کو دیکھتے ہیں یہاں پہ سربند صاحب جو کہ یہاں کے ہیں وہ تو سائٹک میں جو لکھاری ہوتا ہے اس کو مانگا چکے ہیں تاکہ اس کو صاف کیا جا سکے اور ہمیں پتہ ہے کہ کچھ سمیں پسچات آنے والا ہے تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں جلدبازی نہیں کرتے ہمارے کنڈیکٹر بھائیہ بھی بولتے ہیں کہ اس کو آن جاندو ہم جائیں گے یہاں سے ہی تو جو بھائیہ ہیں وہ بولتے ہیں ایک اوپر والا کٹنا پڑے گا ایک نیچے والا اطلب کیا بولتے ہیں دگالی کو آپ گلت ماس سمجھنا تاکہ یہاں سے بس گراس کر چک گراس کر جائے تو یہاں پہ آری آ چکی ہے اور آری آتے ہی اپنا کام کرنا اسٹار کر چکی ہے تاکہ دھیرے دھیرے راستہ کلین ہو سکے تو یہاں پہ جس کے سارے لوگ ہیں دیکھنے والے زیادہ کام والے کم ہیں اگر سو لوگ دیکھ رہے ہیں تو کرنے والے چار پانچ ہی ہیں کیونکہ تماسہ دیکھنے والے ہزاروں ہوتے ہیں لگن ساتھ دینے والے ایک آدھری ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ پھر کٹائی چھٹائی چلنے لگتی ہے جہاں پہ پہنچنے پاتے برس کا بس کرنے کے لیے وہاں پہ بس کو لگا کے اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں گھئی آری لے کے بس چڑھے ہوئے ہیں اور پورا کٹائی کر رہے ہیں تو دھیرے دھیرے یہاں پہ کٹائی ہو رہا ہے تو ہمیں بھریادے لے کے جاتے ہیں بس بھر کے جڑ کے سائٹ کی دیکھ سکتے ہیں کیتا چھوٹا جڑ تھا اور اتتا بھاری پینڈتا تو پیسے سہ سکے اتنا جاڑ پانی گیا تو اس کے بجے سے یہ گیر گیا اور پھر ہم لوگ اسے دیکھتے ہیں ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ اب یہ گاؤں بینہ بجورتی ہو جائے گا تو گھر آتے آتے ہم کو ہو یا آتی ہے سام تو چلیے اسی کے ساتھ ملتے ہیں